اس نے چشمہ لگایا ہوا ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جینس میں ملبوس ہے اس تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس نے پسٹول ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور محترمہ کو نشانہ بنا رہا ہے ان تصویر میں اس حملہ آور کو واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی جانب دیکھ رہا ہے جس جانب سے اس کی تصویر لی جا رہی ہے اور دوسری تصویر میں یہ محترمہ کو نشانہ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹول جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ تصویر میڈیا پر ابھی منظر عام پر آئی ہیں ان تصویر میں اس حملہ آور کو واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے طالبان لیڈر بیت اللہ محسود کے ترجمان مولوی عمر نے پیپلز پارڈی کی سربراہ بنیسیر بھٹو کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سواقے میں بیت اللہ محسود یا ان کا گروہ ملبس نہیں جبکہ پیپلز پارڈی کی سیکٹری اطلاعات کا کہنا ہے کہ القاعدہ پر الزام لگانے والوں نے ان کے رہنماوں کے بیانات نہیں سنے جس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے ایسی تنظیمی ذمہ داری خوشی سے قبول کرتی ہیں برطانوی خبرسان ادارے کی مطابق مولوی عمر نے نامعلوم مقام سے فان کر کے بتایا ہے کہ طالبان کا بے نظیر بھٹو سے کوئی جھگڑا نہیں تھا بیت اللہ محسود یا ان کا گروہ اس واقعے میں ملوث نہیں ہے مولوی عمر نے کہا ہے کہ بیت اللہ محسود پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں قبائلیوں کی اپنی روایات ہیں اور خواتین پر حملہ نہیں کیا جاتا مولوی عمر نے حکومت کی جانب سے بیت اللہ محسود اور ایک عسکریت پسند کی گفتگو جاری کی جانے کو ڈراما قرار دیا اور بنظیر بھٹو کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا ہے ادھر پیپلز پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات شیری رحمان نے بھی اس بارے میں سوال کے جواب میں جیو نیوز کو بتا ہے کہ القائدہ جیسی تنظیمیں اگر اس واقعے میں ملوث ہوتیں تو وہ خوشی سے اس کی ذمہ داری قبول کرتیں جبکہ القائدہ کے رہنما اس الزام کی تردید کر رہے ہیں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے اس الزام میں بھی بہت سے عبام ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنظیر بھٹو کو گولی ماری گئی جس کی وجہ سے ہر طرف ان کا خون پھیل گیا انہوں نے وزارت داخلہ کے اس بیان کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ بنظیر بھٹو سن روف سے ٹکرانے کے باعث جامحب ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ بنظیر کے سر پر گولی کا زخم سر کے پچھلے حصے سے دوسری جانب تک تھا زخم کو مکمل طور پر صاف نہیں کیا گیا کیونکہ خون بہ رہا تھا انہوں نے حکومت پر حقائق چھپانے کا الزام آئد کیا اور کہا کہ اسپتال اندزامیہ کو بھی موقف تبدیل کرنا پڑا اور اسپتال اندزامیہ کبھی حقیقی ریپورٹ نہیں دیکھی اس سے پہلے وزارت داخلہ کے ترجمان برگیڈیا ریٹائٹ جاوید اقبال چیما نے جو ایک کو پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ بنظیر پھٹو کے قاتل میں بیتاللہ محسود ملوث ہے پنجاب حکومت کی جانب سے راولپنڈی کے لیاقت باف میں ملوث ہے